بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین پیارے بہائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میڈیا بہت تیز ہو چکا ہے اور میڈیا پر ہر قسم کی اچھی باتیں اور بری باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں ایک مومن کو چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اچھی باتوں پر توجہ دے اور بری باتوں سے روکے لیکن اس ترقی کے باوجود بھی بعض ایسی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں سے پوشیدہ رہا کرتی ہیں میں پچھلے سے سفر میں بریلی جنکشن کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو ایک ایسا شخص گزرا تو اس وقت ہم نے اپنے طور پر ایک دعا پڑھی تو میرے ساتھ ایک بہت ہی سنجیدہ سمجھدار الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑے نیک بندے ہیں اور دین سے گہرا تعالق ہے انہوں نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے تو ہم نے وہ دعا بتائی جو مجھے دعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو ایسا معلوم ہوا کہ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہے جبکہ ان جیسے لوگوں کو اس قسم کی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے تو یہ ایک دعا ہے جو عموماً جس سے عموماً لوگ غفلت برتے ہیں جن لوگوں کو یاد بھی ہے وہ لوگ بھی پڑھتے نہیں ہیں لہذا یہ سوچ کر کے ہم نے آپ کے سامنے یہ دعا رکھنی چاہیے کہ ہم اور آپ اس کا احتمام کریں کیوں اس لیے کہ ہمارے مستقبل کے لیے مسائب اور پریشانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دعا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول ادا کرتی ہے چنانچہ سنن تیرمیدی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے مصیبت زدہ کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہوگے یعنی اس سے کوئی بیماری لاحق ہے یا فطری طور پر اللہ نے اس کے اندر کوئی عیب پیدہ بنایا ہے ایک آنکھ سے مثال طور پر نابی نہ ہو یا ایک آنکھ پیر سے لنگڑا ہو یا دینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی مصیبت وہ پریشانی میں ڈالا ہے شرکے کے اندر کفر کے اندر فہشی کے اندر مبتلا ہے یا دین کی اقدار کا ان کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے تو کسی بھی ناحیے سے وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہے تو جوشت کسی مصیبت زدہ کو دیکھے کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے وہ دعا کیا ہے اس اللہ کا شکر ہے ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے آفیت بکھی ہے جس نے مجھے اس پریشانی سے دور رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی حمد ہے تعریف ہے کہ مجھے اس مصیبت اور اس پریشانی سے معفوض رکھا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت دی ہے یعنی بہت سے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا بنایا ہے تو آرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دعا سے اس مصیبت سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوض رکھے گا یہ ایک دعا ہے مجھے اور آپ کو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے اگر کسی ناحیے سے اس کے اندر کچھ کمی ہے بھی لیکن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اسے بڑی نعمت سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ صرف اس کا جسم ہی صحیح سلامت ہو اس کی زبان کی گویائی ہی موجود ہے اس کی آنکھ کی بینائی ہی صحیح سلامت ہے اس کے کان میں سننے کی طاقت ہی اگر موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جسے دولت سے خریدا نہیں جائے تو انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے دوسری بات علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کسی بھی مصیبت زدہ وہ مصیبت دنیاوی ہے یا دینی ہے اسے دیکھ کر کے انسان کو پڑھنا چاہیے لیکن آہستہ پڑھنا چاہیے اسے سنا کر کے نہیں کیوں اگر سنا کر کے پڑھیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اپنے آپ کو اس پر فضیلت دینا چاہیتے ہیں آپ اس کی تنقیص کر رہے ہیں ہاں ایک صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت انسان کے دین کے اوپر ہے اسے آپ سمجھاتے ہیں پھر بھی نہیں مانتا تب اس وقت آپ کو اسے سنا کر کہنا چاہیے کہ الحمدللہ تیسرا یہ ہے کہ اگر انسان کسی دینی برائی میں مبتلا ہے تو اسے حد تل امکان انسان کو چھوڑ دینا چاہیے کیوں اس لیے کہ گویہ یہ مصیبت ہے اور اسے دیکھ کر کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنہ کر رہے ہیں اور اس سے بچنا چاہیتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالی عافیت دے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کو صرف عافیت مل جائے اسی لیے تو اردو کے کسی شاعر نے کہا ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے اگر یہی انسان کو عافیت ملی ہوئی ہے ہاتھ پیر جس میں سلامت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھے کیوں اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آئے گا جو اس سے بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا جسمانی طور پر ہے عقلی طور پر ہے جس طور پر بھی ہے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو اس سے زیادہ مصیبت اور بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور آخری بات علمی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ اہل علم کی جو شروع اس کی حدیث متعلق ہیں اس کے پڑھنے سے اندادہ لگتا ہے کہ یہ دعا انسان مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے پڑھی جائے گی اب اگر کسی نے کسی حیوان کو دیکھ لیا تو اس وقت یہ دعا پڑھنا مشروع نہیں ہے یعنی وہاں پر پڑھنا سنت نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے کے توفیق اتا فرمائے اور ہر قسم کی مصیبت ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966 502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ